میرے کوٹلی کے نوجوانوں بزرگوں بچوں میری بہنوں پہلے تو اس شاندار استقبال کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں پھر سے پہلے بھی میں کوٹلی میں آپ کے سامنے ایک بات کی تھی میں آج پھر دور آتا ہوں کشمیر کشمیر کے لوگ وہ جو ڈیٹھ سو سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں پہلے ڈوگرہ راج کے خلاف اور اس کے بعد تیہتر سالوں سے ہندوستان سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن پاس کی کہ کشمیر کے لوگوں خود فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میں نے کوٹلی میں پہلے کہا کہ انشاءاللہ جب اللہ آپ کو یہ آپ کا حق دے گا اور آپ جب فیصلہ کریں گے ریفرینڈم کے ذریعے کہ آپ ہندوستان نہیں پاکستان کا حسابہ نہ چاہتے ہیں تو اس کے بعد میری حکومت آپ کو ایک اور حق دے گی کہ ریفرینڈم کے ذریعے آپ فیصلہ کریں کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ جو جد و جہد ہے کشمیریوں کی یہ میری نظر میں یہ زمین کی جد و جہد نہیں ہے یہ جد و جہد یومن رائٹس کی ہے یہ انسانی حقوق کے علاوہ کشمیریوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کو حق ملے گا جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے مقبوضہ کشمیر میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے آگے جا کے ہندوستان مجبور ہوگا کیونکہ وہ کشمیریوں کا جو جذبہ تھا آزادی کا جذبہ جتنا مرضی ظلم کیا انہوں نے وہ آزادی کا جذبہ کسی صورت نیچے نہیں جانے لگا اور اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ کشمیری ادھر جد و جہد کر رہے ہیں ادھر پاکستان اور کشمیریوں کا سفیر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے ادھر میں جد و جہد کروں گا آپ کے لیے ہر فورم پہ ہر فورم پہ انٹرنیشنل فورم پہ دنیا کے جب سربراہ ملکوں کے سربراہ کو ملوں گا ان کے سامنے میڈیا کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کشمیر کا کیس پیش کرتا رہوں گا اچھا آپ آپ کے پاس یہ دو پرانی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے پھر سے تو میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے دو چیزیں پوچھ رہی ہیں ان سے ہمیشہ کہ آپ نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے میں کیا کیا کہ آپ نے لوگوں کی لوگوں کو مشکلوں سے غربت سے نکالنے کے لیے کیا کیا اور دوسری چیز آپ نے پوچھ رہی ہیں کہ پانچ پانچ سال آپ کو ملے تھے پانچ پانچ سال آپ کو حکومت میں ملے تھے کتنا آپ نے دنیا میں جا کے کشمیریوں کا کیس لڑا پوچھیں ان سے کیس لڑنا تو دور کی بات وہ نرندر موڈی جس نے کشمیریوں کے پر سب سے زیادہ ظلم کیا جب سے بی جے پی کا دور آیا سب سے زیادہ کشمیریوں پر ظلم ہوا پیلٹ گنز استعمال کی گئیں نوجوانوں کو اندہ کیا گیا ہر دوسرے دن کشمیریوں کی قربانی لی گئی ہندوستان میں جب مسلمان گائے کا گوشت کھانے پر ان کو قتل کیا گیا سڑکوں پر باقی بھی اقلیتیں کرسچن سکھ ان کو بھی برابر کا شہری نہیں سمجھا گیا کیونکہ آر ایس ایس آر ایس ایس کی ایک آئیڈیالوجی ہے وہ سمجھتے ہیں جو آئیڈیالوجی جو ہندوستا وہ سمجھتے ہیں کہ باقی شہری جو باقی اقلیتیں باقی دین وہ ان کے برابر کے نہیں ہیں ان کی جو آئیڈیالوجی یہ انہوں نے کس سے لی ناٹسی جرمنی میں سو سال پہلے انہوں نے ان سے لی جبکہ جرمن سمجھتے تھے کہ ہم کوئی خاص نسل ہیں اور باقی ہمارے سے ہمارے برابر کے لوگ نہیں یہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو باقی کے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتی تو میں اب سوال پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آسر زرداری یا نواز شریف نے آر ایس ایس کا نام لیا کتنی دفعہ مضمت کی جو مسلمانوں سے ہندوستان میں ہو رہا ہے اور کتنی دفعہ انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ آر ایس ایس کے نظریے جو کشمیریوں کو کچل رہا تھا کتنی دفعہ انہوں نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی کیوں نہیں اٹھائی آواز اٹھانے تو دور کی بات ہے اس کی منتے کر کے نظر در موڈی کو شادی پہ بلایا گیا اپنی اور پھر منتے کر کے اس کے جب نظر در موڈی پرائم منسٹر بننا تھا وہاں گیا ہوریت کے لیڈرز کو نہیں ملا کشمیر کی بات نہیں کی فورن سیکٹری تھی پاکستان کی ان کا ٹی وی انٹریو ہے فورن سیکٹری پاکستان کی کہتی ہیں کہ ہمیں حکم تھا کہ ہندوستان کی اپنے تنقید نہیں کر رہی تو یہ کیوں تھا کیوں نہ زرداری بولتا تھا نہ نواز شریف بولتا تھا تو اب یہ ذرا غور سے آپ نے میری بات سننی ہے کہ یہ کیوں تھا میں نے نوجوانوں آپ کے پاس موبائل فون ہیں ایک گوگل کر سکتے ہیں جو میں اب آپ کو بات بتانے لگا ہوں میڈیا کے لوگ بھی ہیں صحافی بھی ہیں ذرا سب کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے The Way of the World کس نے لکھی اس کا نام ہے Ron Susskind The Way of the World Ron Susskind اس کتاب پہ 292 صفحے کے اوپر چوتھے پیرا گراف پہ ایک چیز لکھی ہے وہ میں چاہتا ہوں غور سے سنیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں نہیں بولتے ہیں اور نہ بولیں گے ہندوستان کے خلاف نرندر موڑی کے خلاف اس میں وہ لکھتا ہے یہ ذرا غور سے سنیں آپ بات کہ بے نظیر بھٹو یہ دوزارہ ساتھ کی بات ہے وہ اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پہ بتا رہی ہیں کہ کتنے پیسہ ان کے کتنے بینکوں میں جو باہر بینک ہیں ان میں پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو نوٹ کروا رہی ہیں اپنے بیٹے کو بلاول کو کہ ان ان بینکوں میں ہمارے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں اور یہ یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے یہ باہر کی ایجنسیز کر رہی ہیں اور پھر وہی ایجنسیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کتاب میں آگے ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کا سمجھوتا کرواتے ہیں جو جنرل مشرف نے انا رو دیا اس سے آپ کو کیا چیز پتا چلتی ہے کہ اگر اگر کسی بھی پولٹیشن کا پیسہ چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو تو یہ سارے جو باہر کے مغرب کے ملک ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اور وہ اس اس علم سے کہ ان کو پتا ہے پیسہ کدھر ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو اور اسی کتاب میں بعد میں لکھتے ہیں کہ اس کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا پیسہ باہر کدھر کدھر پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر کیا جنرل مشرف سے سمجھوتا کرنے کا کیونکہ وہ دن تھے جب ایک وکلا کی مومنٹ چلی ہوئی تھی الیکشن کا بوئی کٹ کرنے جا رہے تھے دوزار آٹھ میں اے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف تھی تو تب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف کے ساتھ سمجھوتا کروایا اور ہم سارے تھے اے پی ڈی ایم میں ہم کہہ رہے تھے چیف جسس کو نکالا اس کو بحال کرو ہم الیکشن ہی لڑیں گے ہمارے ساتھ نوازشری بھی تھا تین دفعہ اس نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکشن کا بوئی کٹ کیا یہ سب ریکارڈ پہ ہے اور اس کے بعد باہر سے اس کو حکم آیا جدر اس کے پیسے باہر پڑے تھے انہوں نے اس کو حکم کیا کہ الیکشن لڑو اور اس نے ہم سب کو نیر کے پل پہ کھڑا کر کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا تو اس سے کوٹلی کے باشعور لوگوں سمجھنے کی بات ہے آپ کے کتنے لوگ باہر مینچسٹر انگلنڈ کہ ایک میں کشمیر وہاں سے ملتا ہوں جو کوٹلی سے آئے ہوا ہیں وہ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر آپ کی چوری کی ہوئی جائدات باہر کے ملکوں میں پڑھی ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں تو نواز شریف نے بھی الیکشن لڑا باہر کے حکم پہ ادھر بھی پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی جائدات کدر ہے اب نرندر موڈی سے یہ کیوں اس کو کیوں ساتھ ملانا چاہتا تھا نواز شریف کیونکہ یہ بھی کشمیر کے لوگوں سن لو کوٹلی کے لوگوں جو ہندوستان کی لوبی ہے باہر اور خاص طور پر امریکہ میں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے سب سے تکڑی لوبی ہیں اس کو اس کو دوستی اس لیے کر رہا تھا نرندر موڈی سے کہ وہ اس کی مدد کرے اگر ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ بچ جائیں تو یہ جو نرندر موڈی ملک کو برا بھلا کہتا تھا پاکستان کی آرمی چیف جو اس وقت رہیل شریف تھے نواز شریف کے زمانے میں اس کو دہشتگرد کہتا تھا پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ کہتا تھا ہر جگہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرتا تھا لیکن ملک کا وزیر آزم اس کو شادیوں پر بلاتا تھا اس سے دوستی کرتا تھا سو اس لیے اس لیے سن لیں کہ یہ جو ہمارے ملک پر پچھلے دور ظلم ہوئے ہیں ان دونوں کے دس سالوں میں ملک میں ہمارا جو جس کو ہم اپنا ایل آئی کہتے تھے ہمارا دوست وہ یہ بمباری کرتا تھا ڈرون اٹیکس کرتا تھا پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے دونوں حکومتیں آصف زرداری اور نواز شریف دونوں مضمت کرتے تھے اور اندر سے دونوں نے اجازت دی ہوئی تھی میرے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کوئی ڈرون اٹیک ہوتا یہ یہ کوٹلی کے لوگوں یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے امریکہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ہمارے اپنے لوگوں نے اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں پہ بمباری کرنے کی اور منافقت پبلک میں مضمت اور ان کو اجازت دے رہے ہیں ایک ایک اور کتاب ہے یہ بھی نوجوانوں یہ بھی نوٹ کر لو ایک کتاب ہے اوباما's war بڑے صحافی نے لکھی ہوئے اس کے نام ہے باب ہودورڈ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ زرداری بات کر رہے ہیں امریکی جنرل سے وہ امریکی جنرل تاثر دے رہے ہیں کہ جناب ڈرون اٹیک سے آپ کے بے قصور لوگ بھی مر جاتے ہیں تو اس کتاب کے اندر زرداری کا جواب ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے فرق نہیں پڑتا یعنی کہ کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ اگر آپ کی بمباری سے ہمارے بے قصور عورتیں بچے مر جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ کیوں ہے کیونکہ ان کی وفاداری اس ملک سے نہیں ہے اپنے پیسے سے ہے جو باہر پڑا ہے اور اس لیے یہ کشمیر کی بات نہ کریں گے نہ کری ہے ابھی فلسطینیوں پہ ظلم ہوا اسرائیل نے ظلم کیا آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ گھر گرا دیا ان کے بچے مر گئے پتہ نہیں کتنے ہیں کیا کبھی زرداری اور نواز شریف کے مو سے تنقید سنیئے اسرائیل کی ایک سٹیٹمنٹ بتائیں سنیئے جس طرح کبھی رسس کا یہ نام نہیں لیں گے یہ کبھی تنقید نہیں کریں گے اس لیے کہ جب جب آپ کا کرپشن کا پیسہ باہر ملک میں پڑا ہو آپ اس پیسے کے غلام بن جاتے ہیں آپ قوم کے مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اور کوٹلی کے لوگوں دوسری چیز آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے غربت کم ہوئی کشمیر میں ازاد کشمیر میں ہوئی کم کیا آپ نے لوگوں کے غریب طبقوں کے لیے کچھ کیا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دو پروگرام آ رہے ہیں ایک ہے کامیاب پاکستان اور دوسرا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا صرف اپنے غریب نچلے کمزور طبقوں کو اوپر اٹھانے کے لیے کامیاب پاکستان میں ایک خاندان جو چالیس فیصد نیچے ایک خاندان ہے اس کو سود کے بغیر کرزا ایک فرد کو تاکہ وہ اپنی دکان کل سکے اپنی ذمہ داری کر سکے اس کو سود کے بغیر کرزا دوسرا اس خاندان کو ہمارا نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے اس میں ہم مایکرو فینانس کے ذریعے بلکل سستے کرزے دیں گے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا تیسری چیز کہ وہ ایک گھر کے اندر ایک فرد کو ٹیکٹیکل ایڈوکیشن دے گے تاکہ وہ اپنی کوئی نوکری اور ہنر سیکھ سکے آج کل کمپیوٹر ایج ہے بڑے آسانی سے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اگر ٹریننگ مل جائے تو وہ بڑے آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں اور پھر ہیلتھ کارڈ ہر نچلے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا دس لاکھ روپیہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیماروں علاج کروا سکتا ہے اور پھر احساس پروگرام ڈسیمبر میں شروع ہو رہا ہے نچلے چالیس فیصد خاندانوں کے لیے جو مہنگائی آئی ہے دنیا میں اس وقت چالیس فیصد کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جب سے یہ کرونا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم چالیس فیصد نیچے خاندانوں کی کھانے پینے کی چیزیں گھی ڈال چینی آٹا اس کے لیے ڈائریکٹ سبسیڈی دیں گے ان کو تاکہ ان کو سبسیڈی کھانے پینے کی چیزیں ملیں کھانے پینے کی چیزیں پرسان آپ نے ووٹ اپنی دینی ہے یہ سمجھیں کہ اس ووڈ سے آپ نے اپنا مستقبل بدلنا ہے کیونکہ صرف یہ ہی نہیں کہ میں نے جو دو چیزیں آپ کو بتائی کہ ایک تو سارے کشمیروں کا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح دلیری سے جد و جہد کر رہے ہیں ہمارے نوجوان ایک تو ہمارا سارا دل ان کے ساتھ ہے دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور کیس انشاءاللہ میں ان کا لڑوں گا لیکن دوسری کہ ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے جس طرح چائنہ نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالا پچھلے تیس سال میں اور اس کے بعد جو میں نے کشمیر میں دیکھا ہے ہم نے جب پختون خواہ کے پانچ سال دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں جب وہ صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کام ہوئی تھی پختون خواہ میں اس ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں ٹورزم بہت تیزی سے بڑھائی پانچ سالوں میں ٹورزم دگلی سے تگلی کر دی پختون خواہ میں اسی طرح آزاد کشمیر یہ ایک اللہ نے آپ کو خوبصورت تنیب علاقہ دیا ہے اب اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ٹورزم پر زور لگائیں گے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا اور یہ پھر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ جس طرح بھی علی امین نے کہا کہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہنا کہ جی الیکشن میں دھانلی ہوگی یہ ویسے کمال دھانلی ہوگی امپائر آپ کے گورنمنٹ آپ کی الیکشن کمیشن آپ کی عملہ نیچے سارا آپ کا کے ٹکر گورنمنٹ بھی نہیں اپنی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ کی اور دھانلی تحریک انصاف کرے گی یہ بھی ایک عجیب محطہ ہوگا کہ سب کچھ ان کا اور دھاندی ہم کریں گے انشاءاللہ پچیس تاریخ کو ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی ازاد کشمیر میں اور اس تبدیلی کے بعد پھر میں کوٹلی میں آکے آپ سے ملاقات کروں گا پاکستان زندہ باب کشمیر زندہ باب